اور روس نے کئی بار شیتامری دی لیکن برٹین نے اس کا فیصلہ نہیں بدلا روس سے تھمکیوں کا دور جاری رہا ہے لیکن برٹین سے چیلنجر ٹینک کی کھیپ یوکرین کے لیے ربانہ ہو چکی ہے اب چیلنجر ٹینک کا کافلہ یوکرین پہنچ چکا ہے یہ وہی ٹینک ہیں جس کے شیل میں یورینیم کے ہونے کا دوا کیا جا رہا ہے روس اس یدھ میں پرمارو ہتھیار کی اسے انٹری بتا رہا ہے یوکرین میں چیلنجر ٹینک پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ اب رشیان فورچ پر اس ٹینک سے حملے ہوں گے اب سوال یہ کہ کیا آپ پتین دھمکیوں کا سچ کریں گے کیا آپ برٹین کو سبق سکھانے کی اس جنگ میں پتین شروعات کرنے جا رہا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ وہی ٹینک جس کے یوکرین آنے کی خبر نہیں پتین کو بے چین کر دیا تھا برٹین کا وہی ہتھیار جس کے یوکرین میں انٹری پر مارو یدھ کی وجہ بن سکتا ہے ڈپلیٹڈ یورینیم والے شیل داگنے والا چیلنجر ٹو ٹینک یوکرین کی زمین پر پہنچ چکا ہے پتین کو نئے سیرے سے چیلنج دینے والا چیلنجر حملے کے لیے تیار ہے ایک سال سے چل رہے یدھ میں نئی چنگاری سلگانے والے ٹینک برٹین نے یوکرین بھیج دیئے ہیں اب کیا کریں گے پتین کیا کرے گی روس کی سینا بیلاروس میں جس مقصد سے مک 31 کے فاکس ہاؤنڈ جیٹ کی تیناتی ہے کیا ان جیٹس کے ٹیک آف کا وقت آ چکا ہے پتین نے جس زلزلے کی تیاری میں ان بیمانوں کو ہائپرسونک مسائل سے لیس کیا تھا کیا اب مسائلوں سے پتین برٹین سے بدلہ لنگ یا پھر نیوکرین ٹورپیڈو والی پندوں پہ دنیا کو اپنی طاقت دکھائے گی اور برٹین ریڈیو ایکٹیو سنامی کو چھیل کر چیلنجر بھیجنے کے قیمت چکائے گا چیلنجر ایک ایڈباسٹ مین بیٹل ٹینک ہے جسے بریٹش ایرو سپیس سسٹم نے تیار کیا ہے یوکرین کی بیٹل فیلڈ میں یہ سب سے آدھونک ٹینک ہوگا پہلی کھیپ میں برٹین چودہ چیلنجر ٹو ٹینک پھیج رہا برٹین سے کچھ ٹینک یوکرین بھیج دیئے گئے ٹینک چلانی کی ٹریننگ لے کر یوکرینی جوان بھی لوٹ آئے چیلنجر ٹینک کے پہنچنے کے ساتھی ایک بار پھر روس کی میڈیا میں برٹین کو سبک سکھانے کی بانگ ہٹنے لگی روس کی میڈیا میں برٹین کو دھرتی سے ہی مٹا دینے کی بانگ ہو رہی ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے چیلنجر ٹو یوکرین کو دینے کے اعلان کے ساتھی روس کی میڈیا ایسی موٹ میں نظر آ رہی ہے روس میں برٹین کو تباہ کرنے کی مانگ پچھلے ایک مہینے سے ہو رہی ہے پتن اور یدھ کا سمرتن کرنے والی میڈیا لنڈن کو تباہ کرنے کی مانگ کر رہی ہے روس کی میڈیا میں برٹین کو لے کر روسی افسروں کے حوالے سے خبریں چھاپی جا رہی ہیں اور ٹی وی شو میں پتن سے کڑے فیصلے لینے کی اپیل ہو رہی ہے قریب دو ہفتے پہلے ایک ریٹائر روسی جنرل نے نہ صرف برٹین کو تباہ کرنے کی مانگ کی تھی بلکہ پتن کو برٹین پر حملے کا طریقہ بھی سچھایا تھا پورو روسی جنرل نے برٹین میں ریڈیو ایکٹیو سنامی لانے کی مانگ کی تھی ریٹائر جنرل نے پتن کو پوسائیڈن ٹارپیڈو کے استعمال کی سلا دی تھی ایک ہزار فیڈ اوچی لہروں سے برٹین کو تباہ کرنے کی اپیل کی تھی روس میں ٹی وی شو کے ذریعے پتن کا پروپگینڈا سٹ کرنے والے بھی لگاتار ایکٹیو ٹی وی شو میں روس کے پوسائیڈن ہتھیار کی چرچہ ہو رہی ہے برٹین کو ٹارگٹ کرنے کی ڈیمانڈ اٹ رہی ہے روس کی جس طاقت کا ذکر بار بار ہو رہا ہے وہ ایک بے حد گھا تک ہتھیار ہے اس ہتھیار کا نام ہے پوسائیڈن ٹارپیڈو اس ہتھیار سے سمندر کی شاند لہروں کو پوتین جب چاہیں توفانی بنا سکتے ہیں دنیا کے جس حصے میں چاہیں سنامی لاؤ سکتے ہیں کسی بھی دیش کے تٹھی یہ لاؤں پہ پھر بادی لاؤ سکتے ہیں پھروز کے پاس بیلکرود پندوبی یہ دنیا کی سب سے لمبی پندوبی ہے پندوبی میں سکول بس جتنی بڑے نیوکلیر ٹارپیڈو ہیں اسی پندوبی سے پوتین اپنی مرضی سے سنامی لانے کی شکتی حاصل کر چکے ہیں وہ تٹھی یہ علاقوں میں ریڈییشن پھیلا سکتے ہیں پوتین کے آرڈر پر اگر گیر قدرتی سنامی آئی تو سمجھ لیجئے بریٹن کو بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پانی میں ریڈیو ایکٹیف پارٹیکلز موجود ہوں گے بریٹن سے پتلا لینے کے لیے پوتین اپنی ہائپرسونک بیزائلوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں بریٹن کو ٹارگٹ کرنے کے مقصد سے ہی پوتین نے بیلاروس میں ہائپرسونک بیزائلوں سے لیز فائٹر جیتز کو رکھا ہے بیلاروس میں بیگ 31K کی تیناتی ہے یہ فائٹر جیتز ہائپرسونک بیزائل سے لیز روس کے ان بیزائلوں کی ریج 2000 کلومیٹر ہے یعنی پوتین کے اٹیک آرڈر پر سائن کرنے کا مطلب ہے سرپ چند منٹوں میں لندن میں تباہی بیلاروس کے ائر بیس پر موجود بیزائلوں کو دنیا کے کسی بھی ائر دیفنس سے نشٹ کرنا ناممکن ہے اب سوال یہ ہے کہ بریٹن کا چیلنجر ٹانک یوکرین میں گیم چینجر ثابت ہوگا یا پھر نیٹو اور روس کے بیچ گھماستان کی وجہ بنے گا روس سے اب تک ڈپلیٹڈ یورینیم والے شیلز کے استعمال کو لے کر جو دھمکیا آئی ہیں وہ اگر سب ثابت ہوتی ہیں تو نشت طور پر ایک مہا یدھ کی شروعات ہوگی کیونکہ بریٹن میں ایک بھی دھماکے کا مطلب ہے روس کا نیٹو سے سامنا فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ مدو مکھی کا پالن کرتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے شہد کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں موسیقی